بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ لئے بہت مزدار سی چوکلٹ فنیلا ڈیزرٹ کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ بنا کے دعوتوں میں سرف کر سکتے ہیں بردے پارٹیز وغیرہ میں سرف کر سکتے ہیں بچے بڑے سب اس کو کھانا پسند کریں گے کیونکہ بنتا ہی بہت مزدار ہے تو اس ویڈیو کو راستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چھریا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سکس ٹیبل سپون کے برابر کون فلور اور ابھی میں نے فلیم جو ہے آن نہیں کی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چینی تو ادھر میں نے لیے آدھا کپ کے برابر اپنی ٹیس کے مطابق بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اپنے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلیم آن کرنی ہے تو دیکھیں پہلے ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم اس کی فلیم جو ہے وہ آن کر دیں گے اور آپ نے آن کرنے کے بعد اس کو مستقل مکس کرتے رہنا ہے مکس کرتے کرتے آپ نے اس کو پکانا ہے اس طرح سے ہاں اس طرح سا ہی تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں اس کو تھک ہونے میں تو دیکھیں تھک ہو گیا ہے اس طرح سے اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر اٹ کر دیں گے وائٹ چوکلیٹ 100 گرامز کے برابر اور اس کو آپ نے میکس کر دینا اچھی طریقے سے بس اتنا کوک کریں گے کہ چوکلیٹ جہے وہ ملٹ ہو جائے اس سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا اس کے اندر دیکھیں چوکلیٹ ملٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے وانیلا ایسنس 1 ٹی سپون کے برابر ٹیٹر پیک کی کریم اٹ کریں گے اس کے اندر ایک پیکٹ پورا اٹ کر دیں گے 200 گرامز کے برابر ہوتی ہے یہ اور اس کے بعد اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو آپ نے آدھے منٹ تک کک کرنا ہے کریم اٹ کرنے کے بعد اور اس کو میکس کرتے چلے جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہ جو میکس کر ہے اس کو ہم ڈوائٹ کریں گے دو حصوں میں تو آدھا جو میکس کر تھا میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اور آدھا میں نے پین میں ہی رہنے دیا ہے اب اس پین کو ہم دوبارہ سے فلیم پہ رکھیں گے چولے پہ رکھیں گے اس کے اندر اٹ کر دیں گے ڈاک چوکلیٹ 200 گرامز کے برابر یہ در میں ڈاک چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ ملک چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے فلیور جو ہوگا اس کا تھوڑا سا مائلڈ آئے گا چوکلیٹ والا چوکلیٹ والا جو میکس کر بن کے تیار ہوگا تو بس آپ نے اس کو میکس کرنا ہے بس چوکلیٹ ہماری ملٹ ہو جائے اس کے بعد یہ بھی ریڈی ہے تو یہ دیکھئے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ اتنا تھک ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کو اسیمبل کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے دودھ لے لیا تھا میں نے روم ٹیمپریچر پہ دودھ ہے گا اور اس طرح سے آپ نے جس ڈش کے اندر اس کو سرف کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے تو پہلی لیئر ہم بسکٹ کی لگا دیں گے اس کے بعد جو چوکلیٹ والا میکس کر ہم نے بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر پھر دوبارہ سے ہم نے بسکٹ کی لیئر لگا دینی ہے اس کے اندر اور دودھ کے اندر آپ نے بلکل ہلکا سا ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹرے کے اندر اس طرح سے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ وائٹ والا مکسٹر جو بانیلا فلیور کے ہم نے بنایا تھا وائٹ چوکلٹ کے ساتھ یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گارنش کر دینا ہے ادھر میں نے چوکلٹ لیتی اس کو کرش کر لیا تھا بس اسی کے ساتھ اس کو سیمپل میں نے گارنش کر لیا ہے اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں گے سیٹ کرنے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور جب یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ ایک بار بنائیں گے تو آپ کے گیسٹ بار بار بولیں گے آپ سے بنانے کے لیے یا پھر آپ سے اس کی ریسیپی ضرور پوچھیں گے تو یہ دیکھئے اس کا فائنل لک اور یہ بہت ہی مزیدار بناتا ہے مطلب موہ میں جا کے اس طرح سے گھل جاتا ہے اور کسی بھی کیک سے بہت اچھا بنتا ہے یہ تو دیکھئے میں آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں قریب سے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوا کتنا یمی لگ رہا ہے یہ اور یہ بنا بھی اتنا یمی تھا جتنا دکھنے میں ہے یہ اور اس کو آپ ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کو آپ دعوتوں پر ویڈے پارٹیز وغیرہ میں بنا سکتے ہیں بہت آئیڈیل ریسیپی بلپ کانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو بنانے میں سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ ضرور کیا کریں شے بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ